اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے جنرل انیٹمی جنرل انیٹمی میں ایک important topic development of bones ٹھیک ہے بونز کی development کیسے ہوتی ہے تو بونز کی development کو ہم کہتے ہیں osteogenesis ٹھیک ہے بونز develop through a process called osteogenesis اور also called ossification یعنی کی بون جو بنتا ہے بون جس process سے بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں osteogenesis ٹھیک ہے بون کے بننے کو ہم کہتے ہیں osteogenesis ٹھیک ہے یا پھر ossification اب اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ایک ہوتا ہے membranous classification جسے ہم کہتے ہیں intra membranous classification اور دوسری ہوتی ہے intra cartilaginous یعنی کہ cartilage میں ہوگی اسے ہم کہیں گے اس کا دوسرا نام ہوتا ہے endocondral osteogenesis ٹھیک ہے جی اچھا آپ کو بتا ہے کہ جو skeleton primitive skeleton ہوتا ہے یعنی کہ جو embryo میں جو skeleton ہے وہ صرف اور صرف کس چیز کا ہوتا ہے فائبرس میمبرینز کا ہوتا ہے یا پھر ہائلین کارٹیلیجز کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہائلین کارٹیلیج اور فائبرس میمبرینز سے یہ strong bones کیسے بنتی ہیں یہ دو میتھڑ ہیں جن سے bones بنتی ہیں ٹھیک ہے first of all ہم بات کریں گے intra membranous osteogenesis کی تو intra membranous osteogenesis میں یاد رکھے گا بیٹا کہ جو intra membranous osteogenesis ہے اس لفظ میں ہی پوری کہانی پوشیتا ہے osteogenesis means bone formation intra membranous یعنی میمبرین کے اندر اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پتا ہے جو immature embryonic connective tissue جیسے میزن کیم کہتے ہیں وہ کیا بناتی ہیں لیئرز بناتی ہیں یعنی کہ میمبرینز بناتی ہیں جس کے اندر جو osteoblast ہے وہ کیا ہے سیکلیٹ کرتا ہے ایک unmineralized matrix سیکلیٹ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں osteoid یعنی کہ osteoid کیا ہے unmineralized matrix ہے اب یہ جو osteoid ہے یہ mineralization کی طرف جاتا ہے اب mineralization کس کے ذریعے ہوگی کون سے minerals ہوں گے mineralization ہوتی ہے hydroxyl appetite یعنی کہ calcium phosphate سے ہوتی ہے calcium phosphate کے crystal سے ہوتی ہے اس mineralization کو ہم کیونکہ calcium ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کا نام specify کر کے کیا رکھ دیا mineralization کی جگہ ہم بولیں گے calcification یہ calcification کے لئے ایک enzyme کی ضرورت ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے alkaline phosphatase alkaline phosphatase ایک enzyme ہے جو کہ ضروری ہوتا ہے calcification کے لئے یعنی کہ mineralization کے لئے اچھا یہ سیکلیٹ اور کہاں سے ہوتا ہے یہ سیکلیٹ ہوتا ہے after membranous method ہے یہ direct and quick method ہے bone formation کے لئے ٹھیک ہے اچھا اس سے جتنی بھی bones بنتی ہیں وہ membranous bones کہلاتی ہیں اس طریقے سے جتنی بھی bones بنیں گے وہ کہلائیں گے membranous bones ٹھیک ہے اچھا اس سے کون سی bones بنتی ہے flat bones بنیں گی flat bones of skulls and face ٹھیک ہے اور اس میں کلاوکل بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اب کیا دیکھتے ہیں second heading جو تھی ہماری intracartilagous method intracartilagous method ہم دوسرا نام بھی دیتے ہیں endocondyl یعنی کہ condro condro site کس کے لئے موڑی کرتے ہیں use cartilage کے لئے condro cartilage کے لئے endocondyl cartilage کے اندر ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا cartilage کا model بنتا ہے ٹھیک ہے ان اس فرس فرم سب سے پہلے کیا بنے گا چھوٹا سا cartilage بنتا ہے چھوٹا سا بلکل cartilage بنتا ہے ٹھیک ہے ان کے کس میں hyaline cartilage ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے ہائیلین cartilage سارے ٹائپس ہوتی ہیں تین ٹائپس ہوتی ہیں آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے اس میں hyaline cartilage اندر ہوں cartilage کے اندر کیسے ہوگی hyaline cartilage ہوتا چھوٹا سا model بنے گا hyaline cartilage کا ٹھیک ہے اس کے اندر کیا بنتا ہے اس کے اندر سینٹر بنے گا جہاں سے bone formation ہونی ہے اس سینٹر ہم کہیں گے center of ossification پرائیمری ہے پرائیمری کا ذکر ہم نہیں کیا اس کا مطلب secondary بھی ہونی ہے اب اس کے بعد یہ جب primary center primary ossification بن جائے اس کے بعد کیا ہوگا مور ایک سے زیادہ secondary centers بنتے ہیں ایک سے زیادہ ہوں گے یہ بات important ہے secondary center of ossification جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوگی اگر ایک سے زیادہ ہے یعنی کہ دو ہے یا تین ہے تو وہ ایک ساتھ نہیں بنیں گے ٹھیک ہے یہ secondary centers اگر ایک سے زیادہ ہے تو وہ ایک ساتھ نہیں بنیں گے جیسے کہ اگر ایک bone ہے اس کے اپر پارٹ میں ossification چل رہی ہے تو اس کا lower پارٹ اس وقت نہیں بنے گا اس وقت جو ہے hyaline cartilage convert نہیں تا bone میں وہاں تو ہم نے دیکھا کہ یہ جہاں کیا ہے کہ hyaline cartilage convert نہیں تا bone 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 tissue سے replace ہو جاتا hyaline cartilage bone tissue آ osseous tissue آ جاتا thank you